اسلام علیکم تو ہائی گئیس کیسے آپ لوگر آگے ہیں میں ایک اور برین نیو ویڈیو کے ساتھ تو امید کرتا ہوں آپ لوگ تھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے مزے میں ہوں گے جہاں ہوں گے خوش ہوں گے اور اگر آپ کے لائف میں آپ کے زندگی میں کوئی پریشان نہیں ہے تو میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک جلد سے جلد اسے ٹھیک کر دیں آمین تو کل ویڈیو نہیں آئی گئیس میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ یقین کریں بیک ٹو بیک ویڈیوز بنانا اتنے زیادہ ایڈنگ تو میری نا تھوڑی تھوڑی تب بھی اتنا ڈاؤن رہنے لگ گئی ہے اور آنکھوں پہ بھی اتنا زور پڑتا ہے نا حد سے زیادہ پہلے ہی پین کرتے تھیں اب کافی کرتے ہیں تو میں گائز آپ لوگوں کا ایک باہت بتاؤں اب سے ڈیلی ویڈیوز کم ہو جائیں گی آئیں گی پر جز دن پین وغیرہ زیادہ ہوگا نا آئیز میں سردت سردت کر رہا ہوگا نہیں پوسیبل ہوا میرے لئے تو میں پوسٹ نہیں کروں گا تو پلیز ماف کر دیجئے گا لیکن باقی بات ہے اپنی جگہ آپ کو سستی شایری تو سنانا بنتی ہے کیونکہ میں نے اتنے ٹائم سے آپ کو سستی شایری نہیں سنائیں وہ بھی سنائیں گے اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں انانونیمس کی پبلک کہ آج ہم کریں گے 9mm گن والی گن یوز وہ گن یوز کریں گے جس میں صرف 9mm کی ایمو یوز ہوتی ہے جیسے اوزی ہو گئی بازن ہو گئی اور VSS ہو گئی جن جن گنز میں صرف 9mm ہو یوز ہوتا ہے وہ ہم یوز کریں گے اس کے علاوہ ہم کوئی گن یوز نہیں کر سکتے اگر ایمو ختم یا کچھ بھی تو بس جو ملے ویپنز تھروائبل ہو گئے جیسے ہم وہ یوز کر سکتے تو بہت ہی مزدار بہت ہی فن والا چیلنج تھا آپ کو بہت مزا آنے والا ہے تو سستی شایری بنتی ہے مجھے پتا ہے میں آپ کو کافی ویٹ کروا دیا سستی شایری نہیں بنی تو انانیمس کی پبلک جنا وہ انڈے مارے گئے انانیمس کو اور ہم انڈے کھانا نہیں چاہتے تو ارز کیا ہے بہت ہی بید رہا ہی Spanish بہت ہی مزد کیایا fill ارز کیا ہے بہت ہی ڈال جی کہ کسی کچھے میں ڈالتی ہے لاص ٹک vimos کسی کچھے میں ڈالتا ہے ڈال ٹھا ڈال مجھے لگتا ہوگی باقی سب کا اپنا پوائنٹ آفیو ہوتا ہے یہاں پہ گائز ایک سکوٹ دا تو ہم لوگ یہاں پہ رکھیں مجھے لیکن یہ بھائی سب ٹی پی لیں گے بھائی جب آپ ٹی پی لے رہے تو بھار نکل گیا آپ کو مارنا بھی چھہیے لیکن بھائی نے جب تک مارا تھوڑا سی لیٹ ہو گیا ایم وی بھائی کو ہم نے ڈاؤن کیا ان کے دوسرے ٹیم میٹ ہیں وہ بیک سیڈ پر ساونڈ آ رہا تھا اور میرے ٹیم میٹ ان کو مار بھی رہے تھے تو میں جم کیا یہاں سے بہار ساپ بنا ہوا ہے سر جی سر جی نے ہیڈ فون نہیں لگا ہے یہ تو پکی بات ہے اور یہاں پہ گائز ان کا آخری بندہ آیا تو میں نے پہ ڈاؤن کیا اور ہم نے صرف 9mm کی گن یوز کی اور ہیلت چلی گئی تھی لیکن اس میں تھوڑی سی پرابلم ہی ہے کہ اوزی سے ہم دور دور نہیں مار سکتے اور اس کا ہمیں نقصان بھی ہونے والا گائز اس گیم میں اوپر ہل پہ آتے ہیں سکول سے شورٹس آتے ہیں تو ہم فیصلہ کرتے ہیں بھئی سکول ہی جائیں گے ڈائریکٹ کیونکہ میں جا ہوں صرف میں ہی ریکارڈ کر رہا تھا ہمارے سائلنڈ بھائیا آپ نے ویڈیو ریکارڈ نہیں کر رہے تھے تو سائلنڈ بھائیا کا جو چینل نا گائز اس کے لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا ویسے تو آپ نے سبسکرائب کیا ہوگا نہیں کیا تو آپ جا کے کر دینا میں لنک نیچے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا تو اب صرف میں ریکارڈ کر رہا تھا تو ہم نے کلوز رینجی فائٹ لینی تھی کیونکہ میرے پاس بائزن نہیں تھی جس کے اوپا سکوپ لگ سکتا ہے صرف اوزی تھی باواز جی جس کو مطلب ہم کلوز رینج میں ہی یوز کر سکتے ہیں تو ہم آجتے ہیں سکول لیکن اب یہاں والے پتہ نہیں کہاں غائب ہو گئے سکول میں تو کوئی نہیں تھا پر سکول کے آس پاس سے شورٹس آنے لگ جاتے ہیں اور ابھی ہل کے اوپر سے آئیں گے جہاں پہ ہم پہلے گئے تھے وہ جی شاک پہ بندے تھے گائز اس ناک کے لیے تو لائک تھوکنا آپ کا بنتا ہے تھوک تو لائک بٹن اگر پر تک نہیں دبایا ہوا تو پلیز اگر دبا جی تو کومنٹ کر دینا وہ بھی کر دیا تو شیئر کر دینا تھوڑی سی سپورٹ کر دینا نمیس کی پبلک کو یہاں دیکھو آپ اپنے انونیمس کے سستنشے اسے کہتے ہیں انونیمس کے سستنشے اوزی سے تین سو میٹر دور لیٹ کے سپری مار رہے ہیں ہاں ایسا لگی تھی گائز اس کو گولیاں بلٹ کچھ زیادہ ہوا نہیں تو اب ہمیں روایب ملے گا ہمارا جو بم ہے وہ تھوڑے سے ٹیڑے ہو چکے ہیں اور پھر ہمیں روایب مل رہا تھا ہمیں خوش ہی ہے کہ ہم زندہ بچ گئے ورنہ جب ناک ہوتے ہیں تو فنش ہی جاتا ہے گائز آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے مجھے کومنٹ میں بتانا ہے کہ جب آپ ناک ہوتے ہو لیکن آپ اپنے ٹیم میٹس کو کیسے بھی بچا لوگے وہ ایک ہزار میٹر دور ہے نا آپ بچا لوگے بس کیسے بھی لیکن جب آپ ناک ہوتے ہونا پھر آپ کے ٹیم میٹ آپ کو نہیں بچا پاتے کیا آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے میرے ساتھ اکثر ایسا ہی ہو جاتا ہے اوزی ریلوڈ کی گائز تو مجھے تھا میں اوپر رولے سے فائٹ نہیں لیتا آپ لوگ بھئی میرے ٹیم میٹس جو تھے آپ لوگ ماں بے ان سے فائٹ لو میں تو جاؤں گا جو شاک والے قریب تھے کیونکہ میرے پاس اوزی ہے اور اس لیے میں کلوز رینج فائٹ لینے جارتا ہے لیکن مزے کی بات شاک میں تین تین بندے بیٹھے ہیں کیمپنگ لیول 9 9 9 9 9 شاک میں تین تین بندے اب ایک بندہ آئے گا اور میں پہلے تھوڑی سی بوسٹ کر لیتا ہوں تاکہ فائٹ میں میری تھوڑی سی ہیلپ ہو جائے تو اس لیے بوسٹ اپ رکھا کرو ایک دم بوسٹ رہا کرو تو گائز بندے کو ڈاؤن کیا کتنی جلدی اس نے ہیلتھ کھالی میری ڈی پی سے پاورفل گنا ڈی پی بہت زیادہ تو گائز یہ ڈی سنگ ہے آپ ایک منٹ ویڈیو نا سلو کر کے دیکھو میں کور میں آ گیا تھا اور ٹھو بھی ناک ہو گیا اب یہ بھی مجھے پاتا یہ بھی آپ لوگ ساتھ ہوتا ہوگا اب جو سائلنٹ کو پڑی تھی اس کو دور سے پڑی تھی ریج والوں نے مار رہا تھا یہ الگ الگ سکوٹ تھے اور اندر والے ڈائڈ ہو چکے تھے لیکن ان کا کیمپنگ لیول بھئی خطرناک تو اب یہاں پہ ہمیں تھوڑی سی نائن کے ایمیں مل جاتے ہیں جو کہ ہمیں بہت خوشی کہ چلا ایم او مل گئی ایسا آ گیا تھا کہ جو سب سے ریر ایم او ہے نا مطلب سب سے زیادہ پڑی ہوتے وہ ملنے نہیں رہی تھی اور اند میں جا کے نا گائز ایک سین ایسا آنے والا ہے کہ جو ایم او ہے ہماری وہ ختم ہو جائے گی اور 1v3 کروں گا میں بینہ ایم او کے وہ بہت اوپی تھا اور آپ لوگ اسے ایک ریکویسٹ ہے کہ وہ ویڈیو میں انسٹرگام پہ ڈالوں گا اگر آپ مجھے دونوں جگہ فالو کرتے ہیں انونیمس کی پبلک دل سے انونیمس کی پبلک ہے تو پلیز وہ ویڈیو نا بہت مزے کا کلپ ہے صرف نائن کی ایم او تھی ایم او ختم تین بندے اور تین او اچھے لیول 3 ڈروپ لوٹ رکھا ہے اوم وغیرہ ان کے پاس وہاں پہ جو 1v3 ہوا تو اب میں کلوز آجتا ہوں اس بندے پہ رش کرنے کے لئے جو کہ اوپر تھا بائتن میرے پاس ہے تو اس بھائی کو ڈاؤن کیا لیکن وہاں پہ ہماری ایک ٹیمٹ ڈاؤن ہے اور وہ فینش ہو جائیں گے اور ہماری چھنا ایک ٹیمٹ کا لاؤس ہمیں ہمیں ہو جائے گا پہلے سے ہم 3 man squad کھل رہتے اس کے بعد ہم نے کیپ بابا جین کی لوٹ اور جتنے میں بس نیٹ تھے میں اٹھا رہا تھا اور یہاں پہ چلتی ہے فلیر تو ہم یہاں پہ آجاتے ہوں اور اب ہی ہونے والا ایسا کلچ جو میں بہت خوش ہوا وہ بہت ریلی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے میں 6x لگا کے اپنی بازدن پہ سستی UMP میں اس کو ڈاؤن کیا بھائی کو اب ان کا ایک اور ٹیمٹ بچے یہ دو ہی تھے جنہوں نے یہاں پہ پلین کے پاس فلیر چلائی تھی کافی کم دیکھنے کو ملتا ہے تو ہم اوزی لے کے رائٹ سے کر دیتے ہیں مزے کی بات یہاں پہ کتنی اچھی چیزیں ایم ٹو فور پڑی ہے لیکن اپنے چیلنج کی وجہ سے کوئی بھی نہیں اٹھا سکتے جو کہ خراب بات ہے تو بچوں کے آوازیں بھی آرہی ہوں گے ہمارے گر میں بچوں کی پوری فوج ہے کزن بغیرہ چاچو کی بچے تو کافی زادہ سارے مکس تو کافی شور ہوتا ہے تو ابھی یہ کور یشو یہاں پہ نیٹ کا بھی شو گیا اور میں اپنی جگہ کرنے لگا ہوں چینج یہاں پہ ساتھ کا بات سے مووو کرنا بڑے گا کسی کزن ہوتے ہیں میرے قریب میں نیٹ اچھا آتا تو شاید میں وہاں پہ شفٹ کر جاؤں تو گائز اب گیم کی طرف ہاتے ہیں یہ وہ سکارڈ ہے جس کے ساتھ بھی پرینک ہونے والا ہے اب مزے کی بات دیکھ سکتے ہو میرے پاس ایم او بلکل نہیں بچی ایک گن میں 35 ہے ایک گن میں 41 ہے اور بس 9 کے امو ختم اور یہاں پہ یہ 25 ہو کوئی 35 سے بھی میں نے کم کر دی اور اب جو ہیں الگ الگ ٹیم سوچتی ہیں دیکھو مجھے بیک سیٹ پڑے گی پیچھے سے آگے سے دونوں سیٹ سے پڑھ رہی تھی جندگی ایک دم خطرے میں آئی بھی بابا جی لیکن پھر بھی اب ہمیں چیلنج تو پورا کرنا ہے اور میرا ٹیمیٹ مجھے بول رہا تھا سائلنڈ کے بھائی کوئی گن اٹھا لو میں بھائی کو بول رہا تھا میں بھائی کو بول رہا تھا 9 کے امو دیا میرے سستے نشیہ دیکھ رہے ہو 5 کے امو مانگتے ہیں میں بھائی 9 کے امو دیا ختم ہو گئی اور اس کے پاس تو 3 نہیں تو ہمارے ساتھ نے یہاں پر پرینک ہو چکا تھا تو پھر ہم نے بولا نوائس بولنے کے بعد ہم نے ہیل کی اپنے آپ کو اور اب آپ دیکھو گے وہ سین جس میں میرا دل گارڈن گارڈن ہو گیا تھا اب کبھی ہو جائے گا بابا جی بہت مزانے والا اس لئے کہتے ہیں جو ہوتا اچھے کے لئے ہوتا تینچن نہ لیا کرو بابا جی آگے بڑھ رہے ہیں آگے بڑھ کے میں بن جاؤں گا پب جی کا زہریلا سامپ ایک دم زہریلا سامپ پب جی کا اب ہم بننے والے ہیں یہ بن گئے اب آپ دیکھو کہ کمال اب مجھے یہ نہیں بتا وہ سامنے والا ناک کس نہیں ہو میرا ڈیمیٹ ناک ہے اب مزی کی بات اکیلا بچا ہوں وہ بھی ایک گن میں اور یہ دیکھو انیٹ نکالا تھا ایک گیا دوسرا گیا بابا جی مزا گائز سچ میں ہم مزا آگیا تھا سب کے سب تھوک تو لائک بٹن اگر لائک تھوکا ہوا تو شیئر کر دیں اپنے دوستوں کے ساتھ انشاءاللہ انشاءاللہ جلد ہی ہم لوگ اپنے ملین پورے کر لیں گے وہ آپ لوگ کے پیار کے بغیر آپ لوگ کی سپورٹ کے بغیر نہیں ہو سکتے تو ایسی پیار اور سپورٹ دکھاتے ویڈیو شیئر کر دیں اپنے عزیز اپنے عزیز اپنے عزیز اپنے عزیز اپنے عزیز 30 احمد اپنے عزیز تو یہاں پہ ساؤنڈ آتا ہے بندہ سامنے سا نیڑ نکالوں اپنے عزیز اپنے عزیز اپنے عزیز بھائی ہمارے بھائی نے ایک نام کیمپنگ کر رکھی تھی بہت دیر بعد ہمارے بھائی ملے تھے اور ہمیں ملا چکن مینہ ہے ڈینہ ہے ڈینہ ہے ڈینہ ہے بابا جی تو اگر آپ مجھے کہتے ہونا تو کومنٹ میں بتانا پھر میں سولوں میں کروں گا گا جی چیلنج نائن کا ایمو یا اونلی ویکٹر والا ایمو ویکٹر کا تو نائن کا ہو گیا وہ سستے والا ایمو ہلکا ہلکا وائٹ والا وہ جو بھی ہوتا ہے ہاں گائز وہ والا ایمو مجھے پتا آپ نے بم پہ ہمارے ڈنڈے آنے تو ہم ڈنڈے کھانا نہیں چاہتے تو اس لئے آگے تھے ہم سینک میں کیونکہ یہ رنگل ہم نے آپ کو کافی دکھا دیا اور سینک میں میں کی جگہ جاتے ہیں جہاں سب جاتے ہیں وہ ہے بوٹ کیمپ بابا جی تو ہم بوٹ کیمپ جا رہے تھے اب کو اس ویڈیو میں فنی فنی ساونڈ آنے والے ہیں بیک گراؤنڈ سے کبھی گلی سے 1 to 5 جا رہی ہے کبھی کچھ کبھی کچھ تو مجھے جگہ چینج کرنے ہیں گائز انشاءاللیک دو دن میں میں ہاں سے شفٹ کر جاؤں گا اور پھر تھوڑا سا ایزی ہو جائے گا مجھلے لیکن فیملی سے دور رہنا تھوڑا مشکل بھی ہو جائے گا بٹ ہاں کافی ایزی ہو جائے گا آپ نیچے جم کیا گائز میں نے یہاں پہ مہ اٹھاؤں گا کیو بیزی گائز ایک اور بات کہ اگر آپ رائنگ کچھ کرتے ہونا تو میں نے نوٹ کی ہے بھی رائنگ کچھ کر کر کے ایف بی میں بہت زیادہ کہ اب جو ہیلنگ کے پوائنٹس ہوتے تھے جو ہم لوگ باہر زون کے رہے کہ وہ ہیلنگ پوائنٹ اٹھاتے تھے وہ انہوں نے کافی کم کر دیا اور کل پوائنٹس پہلے کم ہوتے تھے اب انہوں نے کل پوائنٹس کافی اچھے کر دیا زیادہ کر دیا تو آپ لوگ کلز کے لئے جائے کرو نہیں تو ڈیمیج تو لازمی لیا کرو مطبع دور دور فائٹ لیا کرو لانگ رنج ڈیمیج زیادہ کیا کرو اس سے آپ کو کافی اچھے پلس ملیں گے لیکن جو ہیک کر مل رہے نا اتنے زیادہ اتنے زیادہ ایک کر کے تنگ آگے لیک ہم دو اکاؤنٹس سے کر رہے تھے مطبع دوو میں کر رہے تھے نا تو ڈیو میں صرف میرا ہوا میری ڈیو میںٹ کا نہیں ہوا تو ابھی ان کا کر رہے ہم لوگ اور کافی مشکل ہو رہی ہے گائز ابھی ہم نے بارڈ کا کل چرایا ہے یہاں پہ جو کہ بہت مزا آتا ہے ہمیں کیڈی زیادہ ہونے کا راز ہمارا تو اوپر بندے تھے گائز وہاں پہ تو اچھنے زیادہ حکر مل رہے ہیں جس کا کوئی حساب نہیں ہے اگر آپ رینگ پوش کر رہے ہو کونکرر کے لیے تو آپ یہ چیز میرا دکھ سمجھ سکتے ہو آپ اوپر گائز میں نے مارک کیا اور اوپر رش کر رہا تھا اب اس سائیڈ پہ فائٹ ہے ایک بندہ ایسیلس کی چلا رہا تھا میری ٹیمیٹس پیچھے تھے مجھے کل کے لیے آگے بھاگنا پڑا یہاں پہ یہ آپ دیکھو گی کہ ہم نے بھائی کا کل کیسے چرایا بھائی کو بھی ناک کیا جو کہ ناک والے کو فینش کر رہے تھے اور ان کا کل بھی چرایں گے ہم لیکن گائز ابھی اب اس بندے کی لوٹ دیکھو گے اتنا لوٹے رہا ہے میں نے اپنی لائف میں کبھی نہیں دیکھا ہاں ایک دیکھا تھا گائز ایک بندہ ہم نے کافی پہلے مارا اس کا جب بیگ کھولا نا اس کے پاس یقین کرو اٹیکس والی گن ہی نہیں ٹھیک ہے اے آر تھی دونوں اور اس کے پاس چار اٹیکس تھے ایک ایسا بندہ میلا تھا اس کے ٹیمیٹ کے پاس سنایپر تھی اور اس پہ شاید 3x یا 4x لگا ہوا تھا اور اس بندے نے تین تین اٹیکس اٹھا رکھے تھے مطلب اس کے ٹیمیٹ نے جس کے پاس 8x اس کے پاس 8x لگن نہیں تھی اور جس کے پاس 8x لگن تھی اس کے پاس 8x نہیں تھا لیکن اپنے ٹیمیٹ کو نہیں دیا اور تین تین اس کے بیگ میں تھے اس کے پاس 2x 3x 4x 6x سب تھا اس بھائی کے پاس اتنی لوٹ کا کیا کرو گیا نہیں بھائی بھائی نے جیسے وہ شاپ کھول رکھی ہے اب ان کو یہاں پہ ہمیں فینش کرنا تھا تو میرے ٹیمیٹ پیچھے تھے یہ مجھے لگتا ہے آپ کو بھی لگتا ہوگا ہے گن پیچھ رکھے تیز بھاگتا ہے لیکن ہاں ہمیں تھوڑا 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 ہمیں تھوڑا 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 وہ بنا کے بیٹھیں خود پا خود اپنی اپنے مائنویں کچھ نہ کچھ ہم نے بنا رکھا ہے ہاتھ میں سموک یا نیٹ پکڑوں کے تیز بھاگے گا گن پیچھ رکھوں کے تیز بھاگے گا ہم نے ایسے خود سے بنا رکھیں اب ان کو آرہاں ہمیں بھاگے موسیق 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 اس کے بات بھاگ ہم کریں گے لوٹ وہ بھی تیز تیز کیونکہ جب آپ کی health فوری ہو تو آپ نوک نہیں ہوگی لیکن ایسی جگہ کرنا جہاں پہ enemy نہ ہو بنا آپ کا crate بن جائے گا لیکن اگر آپ کا 60 fps آتے ہیں 50 fps آتے ہیں تو آپ ایزیل ہی کر لوگے بہت سے device میں نہیں آتا مطلب وہ get in کا option لیکن میرے میں آجاتا ہے تو وہ ہی کیا میرے teammates میں کسی میں آتا ہے کسی میں نہیں آتا teammate کے پاس تو ایک سے ایک سیکنڈ سے بہت کم وقت ہوتا ہے ابھی سامنے بندے تھے فیچھے سے shots ہے ابھر میرے teammate اس کو ڈاؤن کر دیا اگر میں آگے کی طرف پہ رشت کروں گا جو کی سامنے بندے تھے لیکن گھروں والی سیٹ پہ جو shots دے رہے تھے ہاں 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 اور ہاں ہاں میں Aqui ہاں ہاں ٹھیک ہاں 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 میں یہاں پہ نیٹ کر دیا لیکن مجھے زون ہا رہا تھا جو میں نے دیکھا نہیں اور پہ مجھے کافی خراب لگا اور یہاں پہ نا صرف ایک ہی علایب تھا اوکے گائز دیکھو ہم تین بندے تھے صرف سولو علایب تھا اب میں ناک کر دیا اور میں ایک دم پھرس چکا ہوں تو اپنا نا لائک جندگی خطرے میں آ چکیا تو اب میں کو لگا بچ جائیں گے بچنے والا کوئی سین ہی نہیں تھا ایک بار روائیب دیا دوسری بار دیکھا نہیں ہو سکتے پھر میں زون میں جا کے ویڈ کروں گا کہ یہاں پہ شاید سے روائیب ہو جائیں جندگی بچ جائیں بٹ میں کو لگ نہیں رہا تھا بچے گی پھر ویڈ کر رہی تھے اور ہماری آنکوں کے سامنے بینڈ بج گئی کافی خراب لگا کافی بڑا لگا اور پھر ہم بھی زون سے جانے والے ہیں کیونکہ ہاں بس جندگی خطرے میں نہیں آنے چاہیے تو ہم بھی زون سے چل جائیں گے اور ہمارے ٹیمنٹ بھی زون سے مر جائیں گے اور مطلب زون سے ہاں جون بول دیتا ہوں میں جانبوش کے بولتا ہوں جرور اور ایسے جب جے جیس کرتا ہوں تو فن کے لئے جانبوش کے بولتا ہوں جندگی بولتا ہوں وہ بھی جانبوش کے بولتا ہوں لنہا زندگی نارمل لفز ہے اس کو تنگ کرنے کے لئے اسے مطلب فنی بنانے کے لئے تو ہم دیتا ہوں کے تینوں کے تینوں زون سے مر جاتے ہیں اور چکن دینا چل جاتا ہوں بچارہ ہم لاسٹ بندے کو یوکی شاید کیمپنگ کر رہا ہوں گا اپنے رینگ بچانے کے لئے اور کافی خوش ہو جائے گا اوہ تینوں مر گئے یاس 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 بچارہ ہم خوش ہو گیا ہوگا ایک دوم کیمپنگ کر کے اند تک ہم لوگ کافی دھون رہے تھے لیکن آخری بندہ بچا اور کافی دیکھا اس کو نہیں ملا بچارہ ہم بچارہ ہوں گا یہ سوچ رہا ہوں گا 1 v 3 ہے کیسے جیتوں گا مار دیں گے سوچ رہا ہوں گا لیکن چلو بچارہ خوش ہو گیا اور مزے کی بات گائز یہ جو ٹیڈے مچ آپ دیکھنے والے ہو یہ ہونے والا ہے میری لائف کا بسٹ ون اف تی بسٹ کار نینٹیٹ گیم اور آپ بھی دیکھو کہ ایسا مارا کار نینٹیٹ سے موپ پی آگئے ہیں ہمارے تینوں ٹیمنٹ سے دیکھتے ہیں آکر فارمس لیبل 3 اٹھایا کار نینٹیٹ ہمارے پاس پہلے بھائی ہمارے سامنے آئے اور یہ ہمارا باڈی شوٹ مرے نہیں اور یہ دوبارہ گئے ایسی ایسی جگہ پہ مار جیتے ہیں خود خود ہی ہو رہی تھی کہ کیا کر دیا یہ سامنے بن گئے ہمارے بھائی یہ گئے میں نے ذرا کٹ نہیں کیا تو آپ لوگ دیکھو گے جہاں ہمیں مرا جہاں ہمیں miss کیا سب آپ دیکھو گے جہاں ہمارا آپ کے سامنے سب ہوگا کوئی میں کٹ نہیں کیا ہوا ٹی ڈی ایم میں یہ miss کیا گائز یہ miss کیا اور مجھے لگ رہا تھا یہاں میں پٹنے والا ہوں مجھے لگ رہے اوکی گائز یہ دیکھنا اب بھی اگر آپ گلی گلی چمینا دو نانیوکس کی پبلک تو پھر کیا ہی بات ہے اور دیکھو بھائی میں ہمارا تو باڈی لگا لگا تھا لیکن باڈی شوٹ اور بھائی نے ہمارا تو ہماری بین بچ گئی اور پھر ہمارے بمیں بولوں پھر ٹھا کر کے ہمارا miss ہو گیا کلوز گئی تھی لیکن یہاں گئے ہمارے بھائی آئیے سرچی آئیے اوکی پھر سے miss پھر سے miss بھار ہی ہے بھائی لیکن بہت سے مزے کی بھی تھی آپ کو مزے آئے گا یہ گئے ہمارے بھائی یہ گئے ہمارے بھائی دوسرے اور اب تیسرے بھائی جانے والے آئیے سرچی کہاں ہیں ہم آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں لول یہ گئے آپ مجھے ایک باب بتاؤ یہ باتا نہیں میری کہاں نکلی تھی مزے کی لگتے ہیں آپ اس سکن کو 10 میں سے نمبر دے دو باقی تو کافی سکن ہے یہ کافی لوگ کو پسند آتی ہے مجھے میرے ٹیم ورسی بولتے ہیں بھائی یہ ہی اس کیا کرو ایک ریٹس آتے ہیں جو سیزن کے اینڈ میں اوپن کر سکتے ہیں میری تکھے میں اس میں نکل آئی تھی تو کپڑوں میں اچ ہوتی میں بلو والوں میں میں اس لئے پہن لیتا ہوں جو ہمارا پرمننٹ آؤٹفٹ ہے یہ پھر باڈی شوٹ مارا گئیس اب دیکھو کہ ہمارا کمال ایک گیا دوسرا گیا تیسرا گیا ما شا اللہ چھیک شک ہو چکے بھائی سب نیٹ کر رہے ہیں اوکے نہیں آئے لیکن دھمال ہو رہا ہے یہ باڈی شوٹ نہیں گئے بستی ہو گئی یہ بھی مس ہو گیا یہ لگ گیا بھائی گئے ساتھ کی شریک آٹھ کی شریک الحمدللہ اور آگے جائیں گے اور آگے جائیں گے نو کی شریک ہے پھلال ہیلتھ کم ہو گئی تھی ویسٹ بھی نہیں ہے تو ہمیں ویسٹ اٹھانے پڑے گی اس لئے میں دیکھوں گا ویسٹ ہے یا نہیں ہے اوکے مس ہو گیا یہ ہمارے بھائی دس کی شریک ہو گئی ویسٹ اٹھانے پڑے گی ویسٹ اٹھانے پڑے گی تین چار گولیں ہم گئی ویسٹ اٹھانے پڑے گی دس کی شریک ہے دس کی شریک ہے یہ 11 کی شریک ہو گئی 14 کیلس ویسٹ اٹھانے پڑے گی اوہ بھائی یہ ایک اور 13 کی شریک ہو گئی ماشاءاللہ آئے گا آئے گا آئے گا یہ ہم نے مس کر دیا 13 کی شریک 29 کیلس یہ بھی مس ہو گیا یہ مس نہیں ہو گیا 14 کی شریک ہو چکے 34 کیلس ہمارے ٹیم کے 20 کیلس پیک لے پہلے سے ویٹ کر رہے ہیں اوکے ہم نے مس کر دیا بھاگے پیچھے کیونکہ جندگی خطرے میں آگئی تھی ایک اور سارے کے ساتھ رش کر رہے ہیں مس ہو گیا 3 کی 3 آگئی یہاں ہمارے تاں بڑا غلط ہونے والا ہے یہ لگا اوکے اوکے جندگی خطرے میں آگئی اوہ بھائی دونوں مار رہے ہیں ریلوڈ لگ گئی تو ہماری تیرہ یا چودہ کی شریک تھی اس کی بینڈ بجا دیا ہماری انیمیز کوئی بات نہیں بابا جی لیکن اپنے اچھا نہیں کیا ہمیں بڑا بڑا لگا یہ بھائی سب کو مارا بھائی سب کی کان کے پاس سے گئی بھائی سب بچ گئے جگہ چین کریں گے تھوڑی سی ہم باقی گائز اب اتنا ٹائم نہیں ہوا تھا ٹھیک ہے سب اٹھے ہوئے تھے ہماری گلی بھی ایکٹیو ہے تو اس میں سے بھی شور آ رہا تھا تو آج جو بیگ گراؤنڈ میں نوائز تھی اس کے لئے ہم کان پکڑ کے سوری بولتے ہیں نیڈ ہے کہ یہاں پہ بیستی ہونے والی ہے تھا کر کے فٹا لیکن بندہ بندے کا کواڑا نہیں ہوا پھر ہم امکرے کھڑے تھے اور یہاں پہ تھوڑی سی بیستی ہو گئی بیستی بڑی ہوتی ہے ہماری ہے سر جی نہیں مطلب کیا یہ آپ نے کیا کیا اس آپ کو نہیں کرنا چاہیئے تھا سر جی اس آپ کو نہیں کرنا چاہیئے تھا سر جی اس آپ کو نہیں کرنا چاہیئے تھا او نائس کیسے ہمارے ٹیمٹ کو مار کے بھاگ رہا تھا آخری کل تھا میں ٹرائے کیا لے لوں آگے سے بھاگ کر آرتے یہ شوڑ آگر لگ جاتا نا تو شاید سے آخری کل ہمیں مل جاتا پھر بھی بیس کل کے ساتھ ہم نے اونلی کار نینٹی ایٹ کیسے مار رہے ہم جب ہم جیت کے پھر مار کے اپنا غصہ ہمیں ملی وکٹوری بوئیز اینڈ گلز انانیمس کی پبلک تو گائز ویڈیو کیسی لگی لائک سبسکرائب شیئر گئے کامنٹس میں ضرور بتانا میری کو بہا بری لگے تو معاف کر دینا اچھی لگے تو ایسی پیار کرتے رہنا پیار دکھاتے رہنا اور سپورٹ کرتے رہنا انانیمس کی پبلک اور میں ایک اور باب آپ کو بول دوں کہ جیسے ویڈیو فینش ہونا پلیز ایک بار درود پاک پڑھنا درود شیف پڑھنا اور اس کے بعد آپ لوگ کچھ بھی کر سکتے جو اپنے کام کرنا تو پلیز انانیمس کی دل سے انانیمس کی پبلک جو میری ریال پبلک ہے وہ یہ کام کرے گی جیسے ویڈیو فینش ہوتی ہے آپ جا کے ایک بار درود پاک پڑھنا اس کے بعد آپ جو بھی آپ کو کام کرنا وہ کل لینا پلیز اور گرز انسٹریاں میں فالو کر دینا لنک نیچے ڈسکرپشن میں ہوگا انشاراں میں لینک نیکس ویڈیو میں کل اپنا بہت زیادہ خیال دکھنا انانیمس کی پبلک اللہ حافظ